مدیحہ نواز والدین بھی یہی گلا کرتے ہیں اسازہ کرام بھی یہی شکوا کرتے ہیں کہ بچے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اور جو ان کا کنسنٹریٹ سپین ہے وہ وقت کے ساتھ بہت کم ہوتا جا رہا ہے آج ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کنسنٹریٹ ہوتی کیا ہے یہ کیا ہے اور پھر کونسی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو والدین کو بھی اور اسازہ کو بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ان کی مدد کر سکتی ہیں بچوں کے کنسنٹریٹن سپین کو امپروف کرنے کے لیے سہبانی علم the ability to think carefully about something you are doing and nothing else is known as کنسنٹریٹن فوکس کرنا now what are the activities thinking game you can train and strengthen a child's ability to concentrate and focus by playing concentration games that require thinking planning and the use of memory crossword puzzles jigsaw puzzles and card games such as memory and ono actually improve attention for words numbers and pictures but picture puzzles in which your younger child has to look for things that are wrong in the picture or look for hard to find objects also improves attention and increase concentration آپ کوئی بھی دو تصاویر لے لیجیے جن میں کوئی ایک چیز الٹی ہو رہی ہوں بچوں کو کہیے کہ ذرا ان کو دیکھیں غور کریں کیا چیز ان میں غلط ہے پھر کوئی بھی دو ایسی تصاویر لے لیجیے جن میں بظاہر ایک جیسی ہوں لیکن ان میں مانیوٹ فرق موجود ہوں اور بچوں سے کہیں کہ آپ کے پاس دو منٹ ہیں آپ کے پاس ایک منٹ ہے آپ نے اس ایک منٹ میں اس دو منٹ میں ان دونوں تصاویر کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے تلاش کرنا ہے اسی طرح پزل میکنگ اسی طرح سے جو کلوس ورڈ پزلز ہوتے ہیں کتابوں کے اندر بھی دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو نٹ سے میں مل جائیں گے یہ سب کیا ہیں یہ سب کنسنٹریشن ڈیولپمنٹ گیمز ہیں سیکوینسز سیکوینسنگ دلنک بیتوین سیکوینسنگ ان کنسنٹریشن اس ویڈی سٹرونگ سیکنی بیتواری اینجات کی تلویمی یں ایقی62 طپ 911 ک basketی ڈیولپ یہ acquire کنسنف اپنے بچوں کو آنکھیں بند کر کے خاموشی سے ہلے بغیر بیٹھنے کا موقع دیا کریں ٹائم سیٹ کریں کہ جو دو منٹ ہیں تین منٹ ہیں آپ نے ان دو منٹ میں تین منٹ میں ہلنا نہیں ہے آنکھیں بند کریں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں پھر ایک کھیل جو عام کھیلا جاتا تھا اور میری طرح یقیناً آپ نے بھی اپنے بچپن میں کھیلا ہوگا That was statue This is the best game to improve concentration skill Ask the child to draw but he is turning بچہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس نے math پڑھا اس نے english پڑھی اس نے science پڑھی whatever اب اس کو کہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ذرا اس کو کسی drawing کی شکل میں مجھے بتائیے کہ آپ اس کو draw کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ what he or she is studying may also help him or her visualize the material in a better way and a bonus is that that this also helps his or her fine motor skills to develop Then you can set short time goals for better concentration Set a time limit for the completion of a goal If it is studying then you can say that a certain number of pages need to be done within 20 minutes And you must keep it in mind that the average time for an adult to concentrate completely is about 42 minutes So the concentration span of a child would be much less Therefore it would be wise to have shortest time limits such as 15 minutes to 20 minutes psychology یہ کہہ رہی ہے science یہ کہہ رہی ہے کہ ایک adult جو شخص ہے وہ 42 minutes سے زیادہ focus concentration show نہیں کر سکتا تو پھر ہم اپنے بچوں سے یہ توقعوں کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ 40 minutes میں pin drop silence کا مظاہرہ کریں اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ جب پڑھانے کے لئے classroom میں جاتے ہیں تو آپ کے جو teaching methodology ہے جو teaching style ہے وہ ہر دفعہ different ہونا چاہیے کچھ unique ہونا چاہیے تاکہ بچے اپنی جو focus point ہے بچوں کی جو concentration ہے وہ آپ کے ساتھ بنی رہے قائم دائم رہے then we suggest you that you must allow time for distractions kids are naturally energetic and giving them time to rent out their energy once their time limit for a task is up may actually help them focus better on the next task آپ نے کوئی بھی کام بچوں سے کروا لیا ایک کام ختم ہو گیا اردو کا پیرڈ ختم ہو گیا اگلا پیرڈ انگریزی کا پیرڈ ہے کوشش کریں دو سے تین منٹ کے لیے بچوں کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں جس کا تعلق کتاب کی دنیا سے نہ ہو پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ سے ہو لیکن آگے آنے والے سبڈیکٹ سے نہ ہو it would help if your child did something completely different during this time کچھ بھی دے سکتے ہیں try deep breathing and imagine بچوں کو بچوں کو دمیان زیدیویزیری ڈیوی زیڈنیوی میں combining simple relaxation techniques such as re-breathing with positive visual imaginary help the brain to improve or learn new skill for instance you can ask a child to close her eyes سن legally imagine that she is paying attention in the classroom In her imagination, what can she see? What can she hear? What is districting her? You can further ask her to imagine how she would take care of those distractions Once she is able to clearly picture this, you will find that her behavior at school also changes جی ہاں جناب بچوں سے کہیں کہ آنکھیں بند کریں اور ذرا غور کریں کہ وہ کمرہ جماعت میں بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ جی کیا چل رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے کیا کیا سنائی دیتا ہے کیا ایسی چیز ہے جو ان کو ڈسٹریکٹ کر دی ہے ڈسٹرپ کر دی پھر ان سے پوچھیں کہ وہ امیجن کریں کہ کس طریقے سے وہ ان ڈسٹریکشن سے مجات حاصل کر سکتے ہیں یہ برین ڈیولپمنٹ ایکسرسائز ہے اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ مئیر بھی نہیں کر پائیں گے بلڈنگ ایکٹیوٹیز آپ کے پاس گھر میں بلوکس موجود ہیں آپ کے پاس گھر میں کارڈز موجود ہیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں گلو موجود ہے سٹک موجود ہے یہ بھی موجود نہیں ہیں آپ کے پاس گھر میں نوڈل کا پاکٹ موجود ہے مختلف کتابیں موجود ہیں بچوں سے کہیں کہ ان کو پکڑیں اور ان کو ملا کر کچھ بنائیں یہ جو بلڈنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ بچوں کو مددگار ثابت ہوتی ہیں کچھ سٹیسفیکشن لیول اچیف کرنے میں اور پھر ان کے کنسنٹریشن سپین کو انہینس کرنے میں اپنا خیال رکھئے گا اور ان ایکسرسائز پہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کام کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی